بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ پوری زندگی چوری کرتے رہے ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف کو میرٹ کے اوپر نہیں لگائیں گے تو چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ میرٹ پہ لگنا چاہیے تو یہ جو عمران خان صاحب کی بات ہے یہ حقیقت سے بالکل دور بات ہے کہ بھئی آرمی چیف تو لگے گئی میرٹ پہ یہ جو ٹاپ جو چار پانچ جرنیل ان میں سے کوئی ایک لگے گا جو بھی لگے گا میرٹ پہ لگے گا یہ آپ کسی کو بھی کہہ دیں شباہ شریف کی بجائے زرداری صاحب لگائیں نواز شریف یا کسی سے بھی مشورہ کر لیں یا خود عمران خان کے آپ پاس آپشن ہو کہ بھئی یہ چار آفسرز ہیں چار یا پانچ آفسرز ہیں ان میں سے ایک آپ نے وہ چوز کرنا ہے جس کو آپ چاہے تو آل آر ایکویلی کیپیبل کسی کی کوئی یہ نہیں کوئی زیادہ پروفیشنلی ایک بہت ہی سٹرانگ ہے اور دوسرا پروفیشنلی ویک ہے یا کسی نے ملیٹری کورسز زیادہ کی ہوئے ہیں کسی نے کم کی ہیں کسی کا کمانڈ کا زیادہ تجربہ ہے کسی کا سٹاف کا تجربہ کو زیادہ ہے نوٹ اٹ آل تے آر ایکویلی کیپیبل تو جو بھی ان میں سے لگے گا وہ میرٹ پہ لگے گا عمران خان صاحب کوئی بھی بندہ آؤٹ آف میرٹ نہیں ہوگا لگانے والا کوئی بھی ہو اس کی ہم بات نہیں کرتے وہ کس طرح آیا ہے حکومت کے اندر وہ کیا کہتے ہیں آپ کی حکومت گراہ کیا آیا ہے وہ ایک رجیم چینج ہوئی ہے امپورٹیڈ حکومت آپ اس کو کہیں وٹسو ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ آپ اس کو کہیں لیکن جو چیف آف آرمی سٹاف لگے گا وہ میرٹ پہ ہی ہوگا آپ کو بھی آپشن دی جائے آپ بھی یہی کام کریں اور اس میں ایک گزارش ہے آپ سے کہ پچھلا جو آؤٹ گوئنگ یہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ابھی جو جنرل باجوہ ہیں وہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات تو خراب رہے بالکل ہم اس کے اوپر کوئی تفسرہ نہیں کرتے کہ یہ جو سارے کے سارے تعلقات تھے وہ اس کو خراب کرنے میں کس کا کیا رول ہے اور پہلے تعلقات تو بڑے کارڈیل آئیڈیل اور اس طرح کے اگزیمپلری تعلقات رہے بعد میں تعلقات اتنے کشیدہ ہوئے کہ اس کشیدگی کے نتیجے میں اداروں کا سرعام نام لینا جلسے جلوسوں کے اندر یہ سینئر آفسرز کو ڈسکسر کرنا اور پاکستان کی جو افواج ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنی تانو تشنی کا شکار ہو رہی ہیں جس کا حساب نہیں ہے تو یہ ایک اور بحث ہے ایک اور بات ہے اور عمران خان صاحب کو جو گولی لگی ہے یہ ایک بہت ہی صدمے والی بات ہے اور اب بھی اگر وہ اپنا جو لاہا عمل ہے اس کے اوپر ریویو نہیں کرتے اور اپنی سیکیورٹی کو مدنظر رکھ کے اپنی موفمنٹ نہیں کرتے تو یہ ایک بہت ہی سیریس بات ہوگی سیریس بات یہ اس لیے ہوگی دیکھیں خربوزہ چھری پہ آئے یا چھری خربوزے پہ آئے دونوں صورتوں میں نقصان تو خربوزے کا ہے عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی صورت ہو نقصان ان کا ہے اگر کوئی دوبارہ سے کوئی کمینہ اس طرح کی کوشش کرتا ہے آپ کے مرڈر کی اٹیمٹ کرتا ہے پہلے اللہ باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کی جان بچائی ہے اور اب جو ہے ابھی اب دوبارہ سے اگر میئر سے نہیں لیتے اسی طرح نکل جاتے ہیں لانگ مارچ کے اندر اور پھر آپ کہیں کہ جی میری سیکیورٹی کا انتظام پنجاب حکومت نے نہیں کیا سنٹر نے نہیں کیا تو یہ ایسے ہی بات بلکل بیکار سی بات ہے یہ ایک انار کی کسی صورتحال ہے ملک پاکستان کے اندر یہ ایک عدم استحقام ہے یہ سیاسی اور معاشی عدم استحقام ہے اس کے اندر خود آپ کو اپنی فکر کرنی ہوگی اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو آپ نے مومنٹم اسٹیبلش کیا ہوا ہے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ اور آپ اس مومنٹم کو لے کے جائیں گے راولپنڈی کے اندر اور ادھر اکٹھا کر کے دوبارہ سے آپ پریشورائز کریں گے تو راولپنڈی میں تو چینج آف کمانڈ ہو چکی ہوگی ان کپل آف ڈیز یہ نیا نام آ جائے گا تو کم از کم نیا نام کے ساتھ تو اپنی ریلیشنشپ آپ اسی طرح ٹھیک کر لیں جس طرح آپ امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جو آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے آپ نے یہ جو ایڈریس کیا ہے رات کو اس کے اندر آپ نے یہ کہا ہے کہ جو یہ ہیڈ لائن ہے سائفر بیانیاں ماضی کا حصہ اب وہ پیچھے رہ گیا برسر اقتدار آ کر تمام ممالک بالخصوص امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں واشنگٹن سے رشتہ ہمیشہ آکا اور غلام کا رہا زیادہ قصور پاکستانی حکومتوں کا تھا یہ امران خان کی سٹیٹمنٹ ہے اور آگے امران خان صاحب یہ کہتے ہیں امران امریکی ساسی بیانیے سے دستبردار واشنگٹن سے دوستی کے خواہاں تو بات یہ ہے کہ واشنگٹن سے دوستی کی خواہش ہو سکتی ہے اور ان سے تعلقات کوڈیل ہو سکتے ہیں تو اپنے لوگوں سے بھی خان صاحب ہو سکتے ہیں ابھی جنرل بازوہ جا رہے ہیں اور وہ جس طرح جا رہے ہیں وہ بالکل انسیٹلڈ افیرز کے اندر فوج کو ملک کو یہ پولیٹکس کو یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ابھی ہسٹری خود دیسائیڈ کر دے گی کس کا کیا کردار ہے تو آپ کو چاہیے کہ جس طرح آپ نے یہ ریویو کر لیا ہے امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ کو اسی طرح آپ ریویو کر لیں پاک فوج کے ساتھ ریلیشنشپ کو اور آپ نے جو بھی پروٹیسٹ کرنا ہے جو بھی آپ کی پلٹیکل موو ہے آپ اس طریقے سے کریں لیکن یہ چیزوں کو اس طریقے سے سیٹ کر کے اپنی جان کا تحفظ کر کے اور سیکیورٹی میئرز لے کے چلیں کیونکہ حالات ابھی بلکل بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی سنگین ہے اور کوئی بھی کمینہ شخص دوبارہ سے اس طرح کی اٹیمٹ کر سکتا ہے آپ پاکستان کا احساسہ ہیں تو اس کو آپ کو اس چیز کی جو ہے وہ خوب جو ہے وہ احساس بھی ہونا چاہیے اور اس چیز کا آپ کو تحفظ بھی کرنا چاہیے تو اب تک کے لیے اتنے اپنی نیکس پاکستان. Thank you very much. Pakistan. زندہ بھائی.